بینظیر بھوٹو کی چھوٹی بہن سنم بھوٹو کہاں ہوتی ہیں اور آج کل کیا کرتی ہیں سنم بھوٹو کو سیاست میں کیوں نہیں آنے دیا جاتا اور آخر کس نے ان کی زمینوں اور وراست پر قبضہ کر رکھا ہے کیا یہ سچ ہے کہ سنم بھوٹو کی بیٹی اور زلفکار بھوٹو کی نواسی نے لندن میں کسی غیر مسلم انگریز لڑکے سے لیو میریج کی جب بھوٹو کو سولی پر لٹکایا گیا تو سنم بھوٹو کہاں تھی اور ہاں سنم کی شادی کے موقع پر جنرل زیا کے کنٹرول میڈیا نے اخباروں پر کیا گھٹیا سٹوریز لکھی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھوٹو کی زندہ بچ جانے والی اکلوتی بیٹی سنم بھوٹو کی ذاتی زندگی سمیت ان کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں مریم خوشید آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا اور ہاں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں میں نہ صرف آپ کے کومنٹس پڑھوں گی بلکہ آپ کے کومنٹس کا ریپلائی بھی کروں گی سو لیٹس بگن یہ سال تھا انیس سو ستاون کا اور جنوری کی اٹھائیس تاریخ تھی اس روز صدر سکندر مرزا کی کابینہ کے کومنٹس مینسٹر زلفکار علی بھٹو کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی نسرت بھٹو نے اپنی بیٹی کا نام سنم رکھا یاد رہے کہ سنم کی بڑی بہن بے نظیر بھٹو کا نام ان کے والد نے رکھا تھا اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ زلفکار علی بھٹو کی ایک بہن کا نام بے نظیر تھا جو پندرہ سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی سنم اپنی بہن بے نظیر سے عمر میں چار سال جبکہ میر مرتضی بھٹو سے پانچ سال چھوٹی تھی سنم سے چھوٹا ایک بھائی پیدا ہوا جس کا نام شاہ نواز رکھا گیا زلفکار علی بھٹو اور بیگم نسرت بھٹو کی اولاد میں صرف سنم بھٹو ہی اس وقت حیات ہیں ان کے بڑے بھائی میر مرتضی بھٹو کو کراچی میں ایک موبینہ پولیس مقابلے میں حلا کر دیا گیا بے نظیر بھٹو کو دو ہزار سات میں راولپنڈی جلسے سے واپسی پر ٹارگٹ کیا گیا جبکہ سب سے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو کو انیس سو پچاسی میں ان کی بیوی نے زہر دے کر مار ڈالا تھا سنم بھٹو نے ابتدائی تعلیم پاکستان میں ہی حاصل کی وہ اپنے بچپن میں مری کانونٹ میں زیر تعلیم رہی یہ مکمل بورڈنگ سکول تھا اور وہ اپنے گھر والوں سے دور یہاں اکیلی پڑھتی رہی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح انہیں بھی بیرونے ملک پڑھنے کا موقع ملا وہ امریکہ کی ہاورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ ہیں جب وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو اس موقع پر سنم بھٹو کی عمر بائیس سال تھی اور وہ امریکہ میں تھی سنم کی شادی لندن میں ناصر حسین نامی شخص سے ہوئی بتایا جاتا ہے کہ ناصر حسین کے والد اور دادا جونہ گرڈیاست کے دیوان ہوا کرتے تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلو کہ ناصر حسین کی طرح سنم بھٹو کے دادا سرشاہ نواز بھٹو بھی جونہ گرڈ سٹیٹ کے دیوان اور وزیر آزم رہ چکے تھے سنم بھٹو نے ایک پاکستانی جریدہ کو دیئے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میری شادی ہونے لگی تو اس وقت میڈیا اور اخبارات جنرل زیا کے متحد ہوا کرتے تھے فوجی عمر نے اپنے کنٹرول میڈیا کو یہ انسٹرکشن دی رکھی تھی کہ تم نے اپنے اخباروں میں بھٹو کا نام تک نہیں لکھنا تو پھر ایسا ہوا کہ سنم بھٹو کی شادی کے موقع پر اخباروں نے یہ سرخی لگائی کہ لندر میں دو دیوانوں کے پوتا پوتی نے آپس میں شادی کر لی اخبار کی یہ سطر پڑھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا کہ آخر یہ کون سے دیوانے تھے جن کے پوتا پوتی نے شادی کر لی سنم بھٹو کے شوہر ناصر حسین کو پاکستان میں کم ہی لوگ جانتے ہیں انہیں پہلی بار بینظیر بھٹو کے ساتھ تب دیکھا گیا جب فرانس میں شاہ نواز بھٹو کو زہر دیا گیا تھا اور اس کیس کے حوالے سے انکوائری چل رہی تھی آپ نے آصف زرداری پر ان کے مخالفین کو یہ الزام لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ مسٹر زرداری نے اربو روپے کی لوٹ خسوٹ کر کے سویزی لینڈ میں سرے محل خریدا سویس عدالتوں کی تحقیقات میں ناصر حسین کا نام بھی آیا تھا کہ مسٹر زرداری اور بینظیر بھٹو نے مبینہ طور پر ان کی نسام آورسیز کی آفشور کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں اربو روپے جمع کروائے سنم بھٹو اور ناصر حسین کے ماں بین الہدگی ہو چکی ہے تاہم دونوں بچے آزادی بھٹو اور شاہ میر بھٹو اپنی والدہ کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے آزادی حسین بھٹو کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر چلی تھی شادی کی اس تقریب میں بلاول بھٹو اپنی بہنوں کے ساتھ نظر آئے تب ایسا کہا گیا کہ زلفکار علی بھٹو کی نواسی آزادی حسین بھٹو نے کسی غیر مسلم انگریز سے پسند کی شادی کر لی ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس تھی سنم بھٹو کی سابزادی آزادی حسین کی شادی کسی گورے کے ساتھ نہیں ہوئی تھی ان کے شوہر کا تعلق سنم بھٹو کے ننیال ہاندان سے ہے جو ایرانی النسل ہیں واضح رہے کہ زلفکار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نسرت اسفہانی بھی ایران کے رہنے والی تھی آزادی کے بھائی شاہمیر حسین بھٹو لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہے ہیں شاہمیر کی اپنے کزن بلاول بھٹو سے بہت دوستی ہے شاہمیر کی بہن آزادی حسین بھٹو کچھ عرصہ شو بیس سے منسلک رہی اور اس نے غیر ملکی فلمز اور ڈاکومنٹریز پہ بھی کام کیا دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زلفکار علی بھٹو کی زندہ سلامت بیٹی سنم بھٹو کو اپنے والدین کی وراست اور جاداد میں سے پھوٹی کوڑی تک نہیں ملی زلفکار علی بھٹو کی ساری کی ساری پراپٹی مرتضی بھٹو کے پاس تھی جو اب ان کی بیوہ گنوہ بھٹو کے قبضے میں ہے سنم بھٹو نے کراچی ہائی کورٹ میں جاداد کی وراستی تقسیم کا ایک دعویٰ بھی دائر کیے رکھا تھا لیکن انہیں انصاف نہ مل سکا دوستو اس وقت زلفکار علی بھٹو کی اولاد دو کیمپس میں تقسیم ہو چکی ہے ایک کیمپ میں بینظیر بھٹو اور سنم بھٹو کی اولاد ہے جبکہ دوسرے کیمپ میں دونوں بھائیوں میر مرتضی اور شاہ نواز بھٹو کی اولادیں ہیں سنم کے بچے آزادی اور شاہ میر بلاول بختاور اور آسفہ بھٹو سے تو ملتے ملاتے ہیں لیکن انہوں نے فاطمہ بھٹو، زلفکار بھٹو جونئر اور سسی بھٹو سے قطعے تعلق کر رکھا ہے ایک موقع پر جب صحافیوں نے زلفکار علی بھٹو کی اکیلی زندہ اولاد سنم بھٹو سے سوال پوچھا کہ آپ سیاست میں کاب آنے والی ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے اپنی بھابی گنوہ کی شکایتیں شروع کر دی اس کے بقول زلفکار علی بھٹو کے لادکانہ اور کراچی کے رہائشی بنگلے سنم بھٹو کے مطابق اپنے والد کی پھانسی کے بعد ان کے لیے سب سے بڑا صدمہ شاہ کی موت تھا میں سنم بھٹو کی بھتیجی سسی بھٹو کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیگم نسرت بھٹو اپنی اولاد کے ساتھ چھٹیا منانے جنوبی فرانس میں تھی مرتضی بھٹو اپنی بیوی اور بیٹی فاطمہ شاہ نواز اپنی بیوی اور بیٹی سسی کے ہمراہ وہی موجود تھے سولہ جولائی انیس سو پچاسی کو بینظیر بھٹو نے بھی انہیں فرانس میں جوائن کیا جہاں سارے فیملی میمبرز نے اگلے دو روز خوشی سے گزارے ٹھارہ جولائی کو شاہ نواز بھٹو اپنی والدہ بہن بڑے بھائی بھابی اور بھتیجی کو الویدہ کہہ کر اپنے فریٹ میں آئے وہ رات کو بستر پر دراز ہوئے اور پھر صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ تلو ہوا کہ زلفکار علی بھٹو کے چھوٹے فرزن فرانس میں پر اسرار حالت میں مردہ پائے گئے سنم بھٹو زیادہ تر بیرون ملک رہتی ہیں تاہم وہ اپنے والد اور بہن کی برسی کے موقع پر پاکستان آتی ہیں دوہزار تھارہ کے جنرل الیکشن میں بلاول بھٹو نے پہلی مرتبہ اپنے نانا اور والدہ کے حلقہ انتخاب لادکانا سے الیکشن لڑا اپنے بھانجے کو ووٹ دینے سنم بھٹو خصوصی طور پر پاکستان آئی تھی اور انہوں نے بلاول کو اپنا ووٹ دیا تھا سنم بھٹو خود کو لو پر فائل میں رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ میڈیا سے دور رہتی ہیں اور آپ نے ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویوز نہیں دیکھے ہوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میر مرتضی بھٹو کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں سسی بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور آپ کو بلاول بھٹو کے افیکٹس یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے اللہ حافظ ہونا سے